اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کنسپچنل نولج اور میں ہوں آپ کا ہوس محمد اجمل دیئر فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو میں فرینڈ میں آپ کے ساتھ پریکٹیکل سینٹر کا جو کمپریہنسیب اگزیم ہوئے ہیں 2022 کا 10 کلاس کے جو پیپرز ہوئے ہیں وہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا اس جو فائل ہے اس کا پیڈی ایف لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ لوگ جا کر اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ فرینڈز پریکٹیکل سینٹر کے کمپریہنسیب اگزیم ہوتے ہیں وہ ہی ان کا گیس پیپر ہوتا ہے یعنی جو وہ پریلیم اگزیم لیتے ہیں بچوں کے وہ ان کا گیس پیپر ہوتا ہے یا پھر پریپریشن پیپر بھی اسے کہتے ہیں تو اس پیپر کی آپ اچھے طریقے سے تیاری کر لیجئے گا تمام ایم سی کیوز سوالات کی اچھے طریقے سے تیاری کیجئے گا انشاءاللہ اس میں سے پیپر آپ کا لگتا ہے فرینڈ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو پیپر بنایا گیا ہے یہ بالکل جو بورٹ آف سیکنڈی ایڈیوکیشن کراچی نے نیا پیپر پیٹرن جاری کیا ہے اس کے مطابق ہی اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے یعنی اس میں فورٹی پرسنٹ ایم سی کیوز ہوں گے فورٹی پرسنٹ شورٹ کورس سنانسرز ہوں گے اور ٹوئنٹی پرسنٹ لونگ کورس سنانسرز ہوں گے تو چلیئے فرینڈ دیکھتے ہیں سب سے پہلے کیمیشٹری کا پیپر ہے کیمیشٹری کا پیپر آپ کو معلوم ہے سکسٹی مارکس کا ہوتا ہے اور جس میں سے چوبیس مارکس کے آپ کے ایم سی کیوز ہوں گے اور چوبیس مارکس کے آپ کے شورٹ کورس سنانسرز ہوں گے یہ سارے ایم سی کیوز ہیں پھر یہ شورٹ کورس سنانسرز ہیں دیکھیں آپ نے اس کو یاد کیسے کرنے یہ جو اور اور لکھا وہ ہے اس کا مطلب ہے یہ تو یہاں پر انہوں نے کوشن میں چوائز دیا لیکن آپ ان سب کو پورا پورا یاد کریں یعنی یہ اور والے کوشن آپ نے چھوڑ لیں نہیں ہے کوئی چوائز نہیں چھوڑ لیں اس میں آپ نے پورے یاد کرنے ہیں یہ سوالات سارے یاد کرنے ہیں آپ نے اچھے طریقے سے یہ اس طرح سوالات ہیں آپ کے سارے اس کے بعد لونگ کوشن آنسر کا پارٹ ہے یہ یہ کمپیٹر کا ہے میٹر کلاس کا اس کے پہلے ام سی کیوز ہے چوبیس مارکس کے اور پھر اسی طریقے سے چوبیس مارکس کے کس شوڑ کسن آنسر ہیں پھر اسی طریقے سے یہ سارے کسن آپ نے یاد کرنے ہیں اس میں چوائز نہیں کرنے ہیں آپ نے سارے ہی سوالات یاد کرنے ہیں اچھے طریقے سے پھر بارہ مارکس کے آپ کے لونگ ہیں پھر یہ آپ کا پیپر ہے انگلیش کا سو مارکس کا ہے جس میں سے چالیس مارکس کے آپ کے ام سی کیوز ہیں ٹھیک ہے اور اچھے یہاں پر یہ شوڑ کسن آنسر بھی اس کے چالیس مارکس کے ہی ہوں گی یہ تیس مارکس کے نہیں ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ جو انگلیش کا پیپر ہے وہ چالیس چالیس اور بیس یعنی پونٹی پرسنٹ اس میں ام سی کیوز ہوں گے تو یہ اس کے سارے ام سی کیوز یہ جو ہے اس کے شوڑ کسن آنسر ہیں یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو ایس ڈریکٹڈ ہے اس کے بعد لوگ کسن آنسر ہے اس میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیسج موجود ہے یہاں پر دو پیسج دیا آپ نے دونوں کے اچھے طریقے سے پریکٹس کر لینی ہے پھر میت کا پیپر ہے یہ تھارٹی مارکس کے آپ کے ام سی کیوز ہیں اسی طریقے سے آپ کے شوڑ کسن آنسر جو ہیں وہ یہاں پر تھارٹی مارکس کے ہوں گے یا ٹوانٹی فائم مارکس کے نہیں ہوں گے ٹھیک ہے یہ یاد رکھے گا اس کے بعد آپ کے لونگ کسن آنسر ہیں یہ فیفٹین مارکس کے ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا فیزکس کا پیپر ہے میٹرک کا اس میں آپ کی چوبیس مارکس کے ام سی کیوز ہیں ٹوال مارکس کے آپ کے شوڑ کسن آنسر ہیں اور اسی طریقے سے ٹوال مارکس کے آپ کے لونگ کسن آنسر ہیں اور ٹوال مارکس کے آپ کے لونگ کسن آنسر ہیں ٹھیک ہے یہ سارے سوالات آپ نے یاد کرنے ہیں پھر آگے بات کریں پاکستان نے سیڈیس کی تو تھارٹی مارکس کی آپ کی ام سی کیوز ہیں اسی طریقے سے تھارٹی ٹو مارکس اچھے یہ شوڑ کسن آنسرز بھی اس کے ہی ہوں گے ٹھیک ہے اور 12 مارکس کے آپ کے 15 مارکس کے سوری آپ کے long course transfers ہوں گے اس طریقے سے یہ سندھی کا پیپر ہے جس میں آپ کے 30 مارکس کے MCQs ہیں اسی طریقے سے 30 مارکس کے آپ کے short course transfers ہیں اور 15 مارکس کے آپ کے long امید کرتا ہوں فرینڈ یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی ان تمام کے اس پیپر کو اچھے طریقے سے پلند لیجئے گا انشاءاللہ اس میں سے پیپر لگتا ہے ملتے ہیں فرینڈ نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ